میں جلسوں سے جا کر واپس ہو جاتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک منٹ کیا کرنے کے لیے اس کام کے لیے میرے جماعت میں بہت لوگ ہیں کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا تھا ابھی تک لیسٹ فائنڈر نہیں ہوئی امہ کتنی ہے آپ کے بعد نارا سمجھ ہوئی یعنی پچھہتر سال ہو گیا ایک لیسٹ نہ بن سکی سمجھ گئے ہو تو زور سے بول دو سمجھے چاہوں پچھہتر سال بھیج گئے امہ کی لیسٹ فائنڈر نہ ہو سکی اب مسضیدوں کی لیسٹ بنانے نکلے ہیں ہے زندہ واد آہ آہ ہاہ بول سکتے ہو تو بول دو بول سکتے ہو تو بول دو ارے بول زور سے بول بول لیسٹ بنانے نکلے ہیں مسضیدوں کی بلیابی کہتا سن ہم بھارت کے کسی بیمار کو خون دے کر زیون تو بچاتے ہیں لیکن اپنی ماں کے دودھ کا کبھی بیوپار نہیں کرتے اس لیے کہ میں ماں کا دودھ پیتا ہوں بیستا نہیں ہو اور جسے ماں کہا جائے گا جسے ماں کہا جائے گا اس کی عظمت بچائی جائے گی بیچا نہیں جائے گا بیچا نہیں جائے گا لیکن وہ لوگ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں جن کا خدا خود ہی بھوکا ہے وہ بھی لڑڈو پانی کا وہ ان کا خدا ہے جو پانی کا محتاج میرا خدا کھاتا نہیں کھلاتا ہے میرا خدا پیدا ہوتا نہیں پیدا فرماتا ہے سبحان اللہ میرا خدا مرتا نہیں موت عطا کرتا ہے اب ذہن کو قریب کر لو ذہن کو قریب کر لو زہید آئے کار سے سید صاحب سنگر اولی سے کار سے دوسرے سید صاحب کار سے مولانا منظور صاحب کار سے مولانا عبداللہ صدی کی کار سے اے اسلام تو کیسے آیا زور سے زور سے زور سے تو کیسے آیا تو کیسے تو کیسے آیا پیر تھا نہیں چلا کیسے زبان تھی نہیں بولا کیسے ہاتھ تھا نہیں پکڑا کیسے ہاتھ تھا نہیں پکڑا کیسے زبان تھی نہیں بولا کیسے اسلام بول دیا جو نبی کہہ دے وہی تو اسلام ہے جو محبوب کہہ دے وہی تو اسلام ہے اب میں پوچھتا ہو اسلام بھارت میں ساتھ سمندر پار کیسے کر کے آگیا تو اسلام جواب دیتا مجھ سے کیا پوچھتا سیدہ فاطمہ کا بیٹا مہین الدین ہے اس سے پوچھ لے سبحان اللہ خواجہ کا ہندوستان عطائے رسول خواجہِ خواجگاہ ہند الولی تب بلیاوی کہتا تب بلیاوی کہتا بابا رایا تھا حکومت کے لئے مہین الدین آئے تھے خدا کے دین کے لئے خدا کے دین کے لئے اب دماغ یہیں روک لینا جوانو میرے پروچ کا نام اکبر نہیں ہے توجہ چاہوں میرے پروچ کا نام اکبر نہیں میرے پروچ کا نام جہانگیر نہیں ہے میرے پروچ کا نام ہمائیون نہیں ہے میرے پروچ کا نام تو وہ غریب نواز ہے غریب نواز ہے اب اس کو یہیں روک لو تو اور تھوڑا نیچے اتر کے میں تجھ کو سمجھا دوں کہ تیرے مد پردیش کے جنگلوں میں اسلام کئی سے پہنچا ہے بلکل نیچے اتر جاؤ سید صاحب سید شفاق صاحب نے اپنے بیٹے سے ایک روز کا بیٹے اب تم بڑے ہو گئے بہت سنجیدگی سے سنیں گے کیا کہا اب تم بہت بڑے ہو جو پروریش کرنے کا حق تھا وہ میں نے کر دیا اب جاؤ کچھ کماؤ سید صاحب کے شہزادے جن کا زمانے نے ہاتھ چوما پیر چوما دعوت دید دسترخان بچھایا شکل صورت خوبصورت دیکھ کر کوئی کام دینے کو تیار لے لیکن زید یہ کہ کل پانچ روپیہ لے آ کماؤ کے گوھر سے سن سکتے ہو تو سن لو سید صاحب کے شہزادے نے سوچا امی تو ابھی زندہ ہے ماں تو ماں ہے ماں سب گوارہ کر لے گی بیٹے کے آنکھ میں آنسو کبھی نہیں برداشت کرے گی جیسے ہی بیٹے نے کہا امی ابو نے کام کے لیے کہا ہے پانچ روپیہ کا ڈیمانڈ ہے کیا کروں ماں نے کہا بیٹے گھوراتے کیوں ہوں ابھی میں ہوں نا کیا کہا کیا کہا ابھی میں اللہ اکبر کیا کہا ابھی میں ہوں نا اس جملے کو یاد رکھنا ابھی میں ہوں نا ابھی میں ہوں نا پانچ روپیہ ماں نے دیا بیٹا لے کر حاضر شام کو آ گیا آ گیا آ گیا سید شواق صاحب نے فرمایا لے جائے اسے کونے میں ڈال دے بیٹے نے بے مروت ہو کر کونے میں ڈال دیا دوسرے دن لا پانچ روپیہ پھر ماں سے کام چلا لیا تیسرے دن پھر ماں نے چلا دیا چوتھے دن پھر ماں نے چلا دیا پانچوے دن ماں بول پڑی بیٹے اب ممکن نہیں اب ممکن نہیں سوچا پھوپو تو ابھی باقی ہے اور یاد رکھنا بھائی کے بیٹے سے بہن جتنی محبت کرتی ہے شاید اپنے بیٹے سے اتنی نہیں کرتی ہے پھوپو نے چار روز کام چلا دیا پانچوے روز پھوپو نے بھی ہاتھ کھڑا کر دی کہا بیٹے اب ممکن نہیں سید صاحب کی جلال کی لاتھی باہر کھڑی ہے پانچ روپیہ مجبور ہو کر ان کے شہزادے آ گئے ریلوے اسٹیشن خوبصورت چہرہ اچھی وجہت بہتر لباس دیکھ کر کوئی سمان دینے کو تیار نہیں آگے بڑھ کر ان کے شہزادے بول پڑے تمہیں جو دینا ہوگا دے دینا لیکن یہ سمان میں تیرا پہنچا دیتا ہوں دو روپیہ پائے کتا سمان سر پہ لیے اسٹیشن کی سیڑھیاں پارک کی نیچے اترے دو روپیہ لے کر آئے جیسے ہی سید اشفاق صاحب نے دیا دیکھا دو روپیہ کہا لے جا اسے بھی کونے میں ڈال دے جیسے ہی کہا کونے میں ڈال دے وہیسے ہی بیٹا اڑکے بول پڑا اببو آپ کو کیا پتا آپ کو کیا پتا جب میں ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیاں اتنی سی گفتگو کے بعد جنگلوں میں قرآن کی تلاوتوں کی صدا کہی سے گجری تب بلیا بھی کہی تسول جب کربلا کی مکی فاطمہ کے بیٹوں سے لال ہوئی تب اسلام کی عظمت کا جنگہ دنیا میں دکھائی دینے لگا جب بدر والوں نے اپنے وجود کو داؤ پر لٹکا دیا تب اسلام دنیا میں دکھنے لگا جب امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ لٹا دیا تب اسلام دنیا میں دکھنے لگا جب کسی کے بدن کی خال اتار لی گئی گئی تب اسلام دنیا میں دکھنے لگا جب فاطمہ کے بیٹوں کے خیمے جلے ہیں تب جرام تب جالوں میں اسلام کا چہرہ دکھائے جب ابو بکر نے اپنی زندگی کی سانس نبی پہ لٹایا تب اسلام کی عظمت کا مانا جانے لگا جب سیدنا اسلام نے گھنی زنو رہ رہے اپنی دولت لٹا کر زمانے کو بتا دیا ہر سکہ میرے نبی کا ہے ہر ساس میرے نبی کی ہے ہر آن میرے نبی کی ہے ہر جرکن میرے نبی کی ہے ہر گھر میرے نبی کا ہے ہر لہو میرے نبی کا ہے میرا پجوج میرے نبی کا ہے میری یولانے میرے نبی کی ہے میری ساسے میرے نبی کی ہے میں اپنے نوجوانوں سے صرف ایک چیز کی بھی اکماؤں گا صرف ایک چیز کی جو میں کہہ رہا ہوں لکھ لو شاید زندگی وفا کرے نہ کرے میں جانتا ہوں کہ ہر شام ہر شام میرے دشمنوں کی تاہداد میں اضافہ ہوتا ہے ہر شام لیکن میں بھی مطمئن ہوں کہ میں اس قادری زنجیر کو تھامے ہوا ہوں بول دو بول دو بول دو میں اس قادری زنجیر کو تھامے ہوا ہوں جو عبدالقادر بھی ہے مشکل کشا بھی ہے اب جس کے یہاں عبدالقادر جیلانی پیدا ہی نہ ہوا ہو وہ مدد مانگے گا کس سے تبجھو چاہوں تبجھو چاہوں بول دو بول دو جس کے یہاں عبدالقادر جیلانی پیدا ہی نہ ہوا ہو وہ مدد مانگے گا کس سے کیا بات ہے زندہ بات ہم اپنے نوجوانوں سے ایک چھوٹی سی چیز مانگے کیا دے دوگے پیسہ نہیں چاہیے دوگے دولت نہیں چاہیے دوگے ہاتھ اٹھا کے بتا کتے لوگ دے سکتے ہو ہمیں ان سے نہیں چاہیے جن کا نکاح ہو چکا ہے زاہد صاحب ہوش میں آ جائیں گے ہمارے وہ مولی بی بی جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے نبی کے ممبر کو یو ٹوپ واتس اپ فیس بوک کے ذریعے کچھ حرام کھو رو نہیں حق ہے صحیح بات ہے میرے مذہبی جلاس کی روح کو غائل نہیں کیا قتل کیا ہے میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے زاہد صاحب ہوش اڑ جائیں گے راتوں کی نید ختم ہو جائے گی جو میں دیکھ لیا ہوں تب میں مجبور ہو کر کے بے چینی میں میں نے چودہ ستمبر کو بیہار جھار کھڑ اڑی سا بنگال کے ساڑھے سات سو والیموں کو جمع کیا تھا اور اداری شریعہ کی تحریک بیداری گاؤں گاؤں چل دہی ہے آپ کے دادا کے زمانے میں کئے بھی گھا زمین تھی معلوم ہے آج کتنی زمین کے آپ مالک ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کی اولادیں کتنی زمین کی مالک ہوگی جس کے دادا کے زمانے میں پانچ بگھا زمین تھی پانچ بھائی تھے ایک ایک بگھا بٹ گئے اس کے بعد پانچ بھائیوں کے بیٹوں میں زمین بٹی تو بگھے کے بعد ڈیس میل میں آگئے لکھ لے بلیابی جو کہہ رہا ہے یہی بول رہا ہوں لکھنے کو اگر زمینیں بیج کر بھی یعنی کھاتے کھلاتے رہ گئے تو دس سال کے بعد تیری اولادوں کے پاس زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بچے گا اور دس سال کے بعد پھر تیرے بچوں سے کوئی کہے گا کہ ہندوستانی ہو تو زمین کا کاغذ دکھاؤ اس وقت تیرے بچوں کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوگا اینارسی کا طوفان آیا حرام خوروں نے جببہ پھاڑ کر تقریریں کی جن جاہلوں کو سیاست کی ہجے میں ہی بتاؤ اس نے بھی بلیابی پہ پتھر مارا تھا لیکن سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تیرہ بلیابی نہ بھاگا ہے نہ بھاگے گا آج بھی اہل سنت کی طرف سے سپریم کوٹ میں تنہا تیرہ بلیابی اڑا ہے تین طلاق پر جببہ پھاڑ کر تقریر کر کے نظرانہ بٹور کے لوگ گئے لیکن لڑائی محلے کے اسٹیج پر نہیں کوٹ میں ہے اور جذبات میں آ کر ہمارا یہ جوان ماف کرنا یہ کڑوہ سچھے رہے بلیابی کو لفاف میں موٹا نظرانہ تو تم دے دیتے ہو شائروں کو موہ مانگا پہلے بھیج دیتے ہو کیا نظرانہ بانٹتے وقت تجھ کو اپنے گاؤں کے مسجد کا امام یاد تھا جواب دو مجھ کو جواب دو باپ میرے تو جنازہ وئی آلیم پڑھاوے گا بے شک روح جب جب جاگنی کے وقت میں باپ مکتلا ہو تو سوری یاسین پڑھنے وئی آلیم آوے گا ڈیڑھ کلومیٹر تک جلسے کے لیے لائف تو تُو نے لگایا لیکن کیا کبھی پوچھا تُو نے کمیٹی والوں کبھی توفیق ہوئی کہ عزت کے ساتھ اپنے ممبر پر اپنے امام کو بھی کھڑا کر کے کچھ دیتے لکھ لے ہم آپ سے بنتی کر کے کہتے ہیں لوٹ جاؤ اسی راستے کی طرف جو راستہ میرے بزرگوں نے ایک چوکی پر بیٹھ کر محفیل ملاد میں دکھایا تھا بول دو بول دو بول تو بلیابی پوچھتا ہے کیا بلیابی کو آپ کچھ دے سکتے ہو کتنے لوگ دے سکتے ہو اٹھائے رکھو تو اندازہ ہو جائے مجھ کو اپنی حیثیت کا اٹھائے رکھو نہیں ہم ان سے مانگے ہیں مدد جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ٹوٹلی تینے ہی پندرہ سولہ اٹھارہ بائیس چھبیس تیس بتیس تیس تیس پیچھے بھی ہیں اٹھائے رکھو جو بلکل پیچھے ہو اگر ہاتھ نہیں دیکھ پا رہا تو کھڑا ہو جائے کمارے لوگ وہ چاہیے جو کمارے ہو مولانا مسکراہت ختم ہونے والی ہے پانک سال کے اندر پانک سال کے اندر دکھیں گے نہیں حضرت لوگ روڈ پر اللہ نہ کرے ورنہ دو ہزار تیس کے بعد چوبیس سے پہلے شروع ہوگا بکھیل سبھلنا تو دور کی بات سانس لینے کی محلت نہیں ملے گی محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو ہم کو اتنے بڑے مجمے سے صرف پچاس کمارے نوجوان چاہیے جو اس مشن کا حصہ بننے کو تیار ہو کھڑے ہو جائیں کمارے 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 جو اس مشن کے بازو بننے والے ہیں وہ کھڑے ہوں جو اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہوں زاہید صاحب اب ایک بار آپ کھڑا ہو کے دیکھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے رہو اب میں آپ سے پوچھوں کیا آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کی آہد کرتے ہو ہاتھ تھک بتاؤں آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کروگے زور سے بول کر بتا کروگے کیا آپ چاہتے ہو کہ سیدہ فاطمہ کی کنیزے بوجھ نہ بنے تو اتنے علماء کو گواہ بنا کر آج آہد کر لو کہ جب تیرا باپ تجھ کو پانچ لاکھ دو لاکھ روپیا اور موٹر سائیکل پھر بیچے تو پیر پکڑ لینا اور کہنا اببہ میں آپ کا خون ہوں بابا میرا خون بہا تھا تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر لے گئے تھے آپ اپنے خون کو بیچیے مت آپ اپنے خون کو بیچیے مت اب بیٹ جاؤ بچ جلدی بیٹ جاؤ دو منٹ کی گفتگو بچی ہے اس کے بعد اگلا پورام آپ سنو گے پلیز اے بابو بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ چھوٹو بیٹ جاؤ بٹا بیٹ جاؤ بس بلیاوی کے ایک آخری بات گانٹ باندھ لو پانچ سال لگے گا کتنا صرف پانچ سال لگے گا ریزلٹ آنے میں کوئی مائی کلال اس ریزلٹ کو روک نہیں سکتا صرف تین کام کر دو زمین بچوا کر کے غریب بیٹیوں کے باپ پر بوجھ بیٹیاں مت بننے دو نکاح کو سستا کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح کو سستا کر دو بیٹیاں رحمت دکھنے لگیں گے بیٹیاں رحمت دکھنے لگیں گے بند کرو نمائش کے نام پر لاکھوں کڑو اور خرچ کرنا اور معاف کرنا یہ جہیز کی لانت یہ سرجاوٹ اور بجاوٹ اور خورا فات پر پیسوں کی بربادی غریبوں نے نہیں کیا اس بیماری کا اصل مجرم دولت مند ہے اور ہم امیروں سے بنتی کر کے کہیں گے اگر نبی والے ہو مولا علی والے ہو غوثِ عاظم اور عالی حضرت والے ہو اور اللہ نے تجھ کو دولت دی ہے نا تو اتنی سادگی سے اتنا سستا نکاح کر دو کہ تیرے محلے اور پڑوس کا غریب دیکھ کر کے گھر جائے تو کہے کہ اب میری بیٹی بوجھ نہیں رہے گی اب میں زمین نہیں بیچوں گا جب فلا رئیس کا بیٹے کا نکاح اتنا آسان طریقے سے ہوا ہے تو میں بھی اسی سہولت سے کروں گا سماج میں میری پگڑی نہیں اچھا لی جائے گی بہان اللہ اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو سماج میں پلیز اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو سن تمہارے اسی پڑوس میں بنارس کے رکشہ چلانے والے کا بیٹا آئیس بنا تھا نا معلوم ہے زاہد صاحب ان دنوں میں ایم پی تھا سید صاحب اور میں جا رہا تھا راجدھانی سے کانپور میں صبح صبح اخبار لے کے آیا راجدھانی کے کوچ اٹنڈنس کو پتا تھا کہ بلیاوی کو ہر حال میں یوپی کے چار پانچ اخبار کانپور میں چھئیے نوک کیا میں نے پوچھا آگئے کانپور بولا جی پیپر دیا میں نے کہا چائے پلاؤ جیسے ہی اخبار کے ہیڈ لائن پہ نظر پڑی میں تھوڑی دیر کے لیے سید دشفاق صاحب تبلہ میری آنکھ نم ہو گئی میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی بولا بلیاوی صاحب اچانک اتنا سیریس کیوں ہو گئے میں اپنے کو چھپا نہیں پایا میں نے کہا اخبار کی ہیڈنگ میں لگایا ہے کہ بنارس کے رکشہ چلانے والے کا بیٹا آئی ایس بن گیا میں سوچ رہا تھا کہ کاش اخبار کی ہیڈنگ یہ لگی ہوتی کہ فلا مسلمان کا مرغی دکان والے کا بیٹا یا پنچر بنانے والے کا بیٹا آئی ایس ہو گیا سنو برداشت کر سکتا ہے تو سنو زاہد صاحب میں اس کو دلی پہنچ کر کے ٹیلی فون کیا ملنے آیا جب میں پہنچا ہوں اللہمہ صدیقی صاحب بنارس تو معلوم ہو یہ ہوا کہ اس کو ایک فائیو سٹار ہوتل میں رکھا گیا ہے گودولیہ میں جیسے ہی اس بچے سے ملنے میں اس ہوتل پہنچا ہوں اسے معلوم ہوا بلیابی صاحب آئے ہیں تو وہ نیچے خود آیا جیسے ہی جھکا پیر چھونے میں نے اس کو گلے لگا لیا میں نے کہا تیری جگہ وہ نہیں یہاں ہے لیکن مجھ کو بھی تم سے دو سوال ہے تیرا باپ تو رکھشا چلاتا تھا تجھ کو آئیس بننے کا جنون کیسے سوار ہو سن غریبی پر سر پیٹنے والا سن سن غریبی کی کیا اوقات جو ایمان والے کا راستہ روکتے ہیں بول سکتے ہو تو بول لو صدیقل صاحب جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو آئیس بننے کا جنون کیسے سوار ہوا زاہید صاحب اس نے کہا سر میں رات کو آپ کو چل کے دکھاؤں گا یہی اندھرا پول جو ہے اس کے سامنے جو نالا ہے اسی نالے کے پاس جھوپڑی میں اس کا باپ اور وہ رہتا تھا جب آیا تو بولا کہ اسی مڑیرے پر وہ جو جھوپڑی ہے پرشاسن نے اس کو توڑ کر ہٹا دیا کہ کہیں مڈیا والے اسے کور نہ کر لے اسی جھوپڑی میں میں رہتا تھا میری ماں اسی جھوپڑی میں مری تھی میرے بابو جی رکشہ چلاتے تھے ایک روز میری ماں کے مرنے کے بعد صبح صویرے بابو جی صبح اٹھ نہیں پائے بہت دیر ہو گئی تو میں گیا اٹھانے تو بولے مجھ کو لے چل نہ لانے کے لیے جب میں بابو جی کو کومے پر پانی کھینچ کے ڈال رہا تھا تو میں نے اپنی باپ کی پیٹ پر لاتھیوں کا نشان دیکھا تھا میں نے اپنے باپ سے پوچھا بابو آپ کو کس نے مارا ہے اتنے نشان آپ کی پیٹ پر کئی سے لگیا ہے بچے نے جواب دیا انکل میرے بابو جی رکشہ چلا کر آتے تھے پولیس والے مارتے تھے بہت مارتے تھے اس وقت میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ یہ مد پوچھ کی کس نے مارا ہے ہو سکے تو تو پڑ اتنی محنت کر کے پڑ کہ جس نے تیرے باپ کو ڈڈڈے مارے ہو اس کو تو اپنا نوکر بنا لے تو پڑ میں بابو جی کا ہاتھ پکڑ لیے میں نے کہا نہیں میں ایٹ بھٹے پر کام کروں گا بہن میری چھوٹی ہے میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں تجھ کو پڑھنا ہے میں اسی ریلوے اسٹیشن کے مال گودام کے سامنے ریلوے کی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹ کر پڑتا تھا جب باریش ہوتی تھی تو کھڑی مال گاڑی کے ڈبوں کے نیچے چھپتا تھا جی آر پی پیلیس والے مجھ سے داروں مانگاتے تھے مجھ کو مارتے تھے میرے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھی تو میں جہاں کچڑا بکتا تھا وہاں کتابیں مانگنے جاتا تھا میں پوچھتا ہوں مسجدوں کے منارے بچانے کے نعرہ لگانے والوں اسلام کی یزمت کی دعا ہی دے کر میری اولادوں کو تختہ مسجد بنانے والوں جواب دو اگر خود کے لئے جندہ ہو تو لکھ لو ماں ہوتا ہے لیکن تیرے بعد تیری نسلے نہ ماری جانے اگر اس کے لئے زندہ ہو تو اپنی زندگی کی سٹائل بدلنا پڑے گا اپنی زندگی کی سوچ بدلنی پڑے گی مات کھاؤ تین ٹائل دو ٹائم کھاؤ مات اس مات مبائل دو اپنی اولادوں کو مات مہینہ کپڑا پہناو موٹی آمارکین پہنا دو کوئی ضروری نہیں کہ مکان میں ٹائس اور مارول لگاؤ جب پردادہ کھینڈڑا پر سویا ہے تو مجھ کو بھی بورا پر سونے میں شرم نہیں آئے گی لیکن اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو اور اگر تُو نے پڑھا کر پاور والا قلم دے دیا اپنے بیٹوں کو تو یاد رکھنا یہی ہمارے بچے پانک سال کے بعد اپنے عالموں کا ہاتھ چوب کر گئیں گے حضرات محراب میں کھڑا ہو کر عقیدے کا مسلح آپ بچا لو قلم کے پاور کی لوگ سے برسیدوں کا منارہ ہم بچا لیتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت اس لیے میرے عزیز تیرے پاس ٹوٹل سات سال بچا ہے سبھل سکتے ہو تو سبھل جا اور اگر تُو نے سات سال بچا لیا نا تو لکھ لے ستر سال تک تیری اولادوں کو کو کوئی مائی کا لال آنکھ نہیں دکھا پائے گا اور اگر سات سال تُو نے اسی موج مستی میں برباد کر دیا تو بھارت میں کتوں کی تو قیمت لگے گی تیری اولادوں کی قیمت نہیں لگے گی اس لیے کہ سکولر پارٹیوں کو تیرے بچوں کے بھوی سے مطلب نہیں تیرے بھوٹ سے مطلب ہے اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں کا مکتب مضبوط کرو مولانا دارالعلوم بن گئے لیکن گاؤں جاہل ہیں دس سال کے بعد مدرسوں میں طلبہ نہیں ملیں گے گھومتے رہیں گے لوگ بیگ لے کر کے بچے نہیں ملیں گے اس لیے کہ جو کریسی سامنے دکھ رہی ہے وہ بلکل کھلی تصویر کی طرح دکھ رہی ہے کڑورو روپیا کا بجٹ ہم نے بنایا مدرسوں کا رزلٹ ہمارا کیا ہے لیکن یاد رکھنا آج سے چالیس سال پہلے جو گاؤں کے مکتب میں پڑھ چکا ہے چالیس سال تیس سال پہلے جو مسجد کے سہن میں پڑھ چکا ہے دنیا کے جس شعبے حیات میں گیا کالیج میں جائے کیسکول میں جائے کیراجنیت میں جائے کہ کلکار خانہ فیکٹری میں جائے مجال ہے کوئی مائی کا لال اپنے مذہب کا رنگ اس پر چڑھا دے اس لیے کہ مکتب میں میرے بزرگوں نے ایسا ہی رنگ اسلام کا چڑھایا ہے کہ سارے رنگ پھیکے پڑھ گئے اسلام کا رنگ چمکتا دیکھتا ہے اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام علیکم